السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو دو دوست ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک کا نام حمزہ اور ایک کا نام احمد تھا یہ دونوں دوست ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے دونوں کی دوستی کی مثال نہ تھی ان میں سے ایک دوست جس کا نام حمزہ تھا وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا دوست جس کا نام احمد تھا وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا احمد کے ابو فوت ہو چکے تھے وہ اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا اس کی امی سارا دن دوسرے گھروں میں کام کر کے اپنا اور احمد کا پیٹ پالتی تھی اور رات کے وقت وہ کپڑے سیتی جس سے ان کو جو پیسے ملتے اس سے وہ احمد کی سکول کی فیس ادا کرتی اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ احمد کی امی بیمار تھی جس کی وجہ سے وہ احمد کی سکول کی فیس ادا نہیں کر سکتی تھی اور احمد کچھ دنوں سے سکول بھی نہیں جا رہا تھا دوسری درف چودہ اگست قریب آنے والی تھی تو حمزہ نے اپنی جیب خرچ سے کچھ پیسے جمع کیے تھے جس سے وہ سب سے بڑا پاکستانی پرچم خریدنا چاہتا تھا دست اگست کو حمزہ نے اپنی امی سے کہا کہ وہ بزار سے پرچم خریدنے جا رہا ہے امی نے کہا کہ بیٹا شام کو تمہارے ابو آئیں گے تو ان کے ساتھ جلے جانا لیکن حمزہ نے سوچا کیوں نہ احمد کو ساتھ لے جاؤں اور اس سے سکول کی غیر آزری کی وجہ بھی جان لوں گا چنانچہ اس نے اپنی امی سے کہا کہ وہ احمد کے ساتھ چلا جائے گا دوستو حمزہ احمد کے گھر پہنچا تو اس سے پہلے کہ حمزہ دروازہ کھٹ کٹاتا اسے اندر سے احمد کی آواز آئی احمد اپنی امی سے کہہ رہا تھا کہ امی اس مہینے میں سکول چھوڑ دوں گا اور فی سے آپ کی دوائیاں خرید لاؤں گا کیونکہ آپ بیمار ہیں پھر بھی میری لیے محنت کرتی ہیں میری لیے تحلیم سے زیادہ آپ کی صحت اہم ہے اگر آپ سے حتمن ہوں گی تب ہی تو میں سکول جا پاؤں گا یہ سب سن کر حمزہ پرچم کی دکان پر جانے کی بجائے سیدھا سکول پہنچ گیا وہ پیسے جس سے اس نے پرچم خریدنا تھا وہ اس نے سر کو دیئے اور احمد کی فیس جمع کروائی اور سر سے کہا کہ میرا نام پوشیدہ رکھئے گا دوسرے دن سر نے احمد کو بلا کر کہا کہ وہ سکول آ سکتا ہے اس کے سکول کی فیس ادا ہو گئی ہے یہ سن کر احمد بہت خوش ہوا اور سر سے اس کا نام پوچھا جس نے اس کی فیس ادا کی تھی سر نے اسے کہا کہ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ تمہارا کوئی اپنا ہی تھا تیرہ اگست کو سب کے گھر سبز ہلالی پرچم سجے ہوئے تھے حمزہ کا گھر بھی سجا ہوا تھا لیکن اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہو پائی لیکن حمزہ نے اپنے ایک دوست کی مدد کی اور اسے اس سے بڑھ کر خوشی ہوئی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ خدا حافظ